چیف جسٹس کا تقرر چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوگی ذرائع کے مطابق سپیکر قوم اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی اراکین کے نام مانگ لیے کمیٹی کے لیے آٹھ راکین قوم اسمبلی اور چار اراکین سینٹ سے لیے جائیں گے کمیٹی کی تشکیل ہوتے ہی تین سینئر ججز کا پینل مانگا جائے گا چیف جسٹس آرٹیکل ایک سو پچھتر اے کی زیلی شک تین کے تحت سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوانیں گے اور پارلیمانی کمیٹی تین ججز میں سے ایک جج کا تقرر کرے گی کوئی عدالت یا ایتھارٹی صدر مملکت وزیراعظم اور کابینہ کی تجویز پر کوئی سوال نہیں کر سکے گی قانوندان حامد خان کا نئی عائنی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان سپریم کورٹ کے باہر بولے کہ عائن اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں وکلا کی مشاورت سے اگلا لاحے عمل دیں گے ہمارے اگلے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہی ہیں عابد زبیری نے کہا کہ وکلا نے ترمیم مسترد کر دی جدوجہت کر کے عائن اصل حالت میں بحال کریں گے فواد چوہدری نے کہا کہ آج سے ایک اور تحریک کا آغاز ہوگا عدلیہ کو قابو میں کرنا حکومت کی غلط فہمی ہے انہیں لگ بتا جائے گا صرف جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے چھبیسویں عائنی ترمیم کی منظوری پر ملکی سیاسی قیادت کی قوم کو مبارک بات وزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی والا دستی کے لیے ناگزیر تھی گورنر پنجاب سلیم حیدر بولے کہ سیاسی جماعتوں کا متفقہ طور پر ترمیم منظور کرنا اہم سنگی مل ہے وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے کہا کہ آئین سازی کے لیے تفاق رائے پیدا کرنے پر تمام جماعت مبارک بات کی مستحق ہیں گورنر سندھ کامرانٹی سوری نے عدالتی صلاحات کے بعد اب زیرے التوا مقدمات کا تیز رفتار حل یقینی قرار دے دیا سینئر وزیر سندھ شرجیلی نام میمر نے آئینی ترمیم میں اہم کردار ادا کرنے پر بلاول گھٹو کو خراج تحسین پیش کیا کہا کہ پیٹی آئے تقسیم کی سیاست چھوڑ کے آئینی ترامین کی حمایت کرے مریم اورنزیب نے کہا کہ ترے سٹ اے جاسی تشریح سے لادلوں کو لانے کی غیر آئینی افسوسناک روایتوں کا خاتمہ ہوگا سیاسی قیادت نے فہم و فراست کے ساتھ آئینی ترمیم کی آئی پی پی کے مرکزی سیکریٹری تلات فردوس عاشق اوان کی نیوز کانفرنس مزید بولی کہ چند دہائیوں سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ حائل تھی جن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا قانون سازی آسان عمل کرنا مشکل ہوتا ہے نو مائی کے سہولتکاروں کے لیے راستے اب آسان نہیں پی ٹی آئینٹرپارٹین تخابات سے مطالق نظرسانی درخواست مسترد چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی پی ٹی آئے کے وکیل حامد خان کی نظرسانی درخواست کے لیے لارجر بینچ بنانے کی استدہ کہا کہ موجودہ تین رکنی بینچ اپیل نہیں سن سکتا چیف جسٹس نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درخواست وزارتی جانب سے تیرہ جنوری کے فیصلے میں کسی قانونی سکم کی نشاندہ ہی نہیں کی گئے حامد خان عدالت میں سیاست نہ کریں تقریر کرنی ہے تو باہر جا کر کریں پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاس کا اختیار ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی مل گیا پنجاب اسمبلی کے مسودے کی منظوری کے بعد گزرٹ نوٹفیکیشن جاری ڈیپٹی کمیشنر ضرورت کے مطابق تیس دن تک دفعہ 144 لگا سکنگ سیکریٹری داخلہ پنجاب کو نوے دن تک دفعہ 144 کے نفاس کا اختیار حاصل ہے نوے دن سے زائد عرصے کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار کا بینہ کے پاس ہوگا کوڈ آف کریمنل پروسیجر 1898 میں ترمیم کر دی گئی پنجاب میں دھیرانی پروگرام شروع مزیراعالہ پنجاب مریم رواز کی طرف سے اجتماعی شادی کا احتمام ہوگا جوڑوں کو ای ٹی ایم کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی ضروری فرنیچر، گھریلوس، استعمال کے برتن، کپڑے اور دیگر روزمرہ استعمال کے اشیاء کا تحفہ بھی پیش کیا جائے گا ہر جوڑے کے بیس مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا پاک بہریہ کا کامیاب انصداد منشیات آپریشن، بھارتی ساختہ نشاور، گولیوں کی بڑی کھیپ زبط آئیس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دوہزار پچاس کلو منشیات تین سو ستر کلو آئیس زبط کر لی گئی بین الاقوامی مارکٹ میں منشیات کی مالیت ایک سو پینتالیس ملین امریکی ڈالر ہے منشیات کو انٹی نارکوٹیکس فورس کے حوالے کر دیا گیا امرجنگ ٹی ٹوینٹی اشیا کپ میں پاکستان شاہنز نے اومان کو ایک سو چھاسی رنز کا حدف دے دیا شاہنز کی جانب سے قاسی مکرم اڈالیس اور روحیل نظیر اکتالیس ٹوینز بنا کر نمائے رہے انگلینڈ کے خلاف فیصلہ کون ٹیسٹ کے لیے قومی کریگٹ ٹیم کی تیاریاں کھلاڑیوں نے راولپنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس کی پی سی بی کے ہیڈ پوارٹرز ٹی اٹوہنی ہیڈمنٹن کی زرے نگرانی پچھ کی تیاری بھی جاری ہے وکٹ کے دونوں اطراف پنکھے لگائے گئے ہیں ہیڈ کو جیسی گلسپی اور کپتان شان مسود نے پچھ کا معاینہ کیا ہے تائے چیف جسٹس کی تائیوناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمیلی نے پارلیمانی لیڈرز سے کمیٹی ارکان کے نام مانگ لیے کمیٹی کے لیے آٹھ ارکان قومی اسمیلی اور چار ارکان سینٹ سے لیے جائیں گے بات کر لیتے ہیں رانہ تارک سے رانہ تارک ابھی تک کوئی نام سامنے آئے ہیں بلکل چیف جسٹس پاکستان کی تقراری کا معاملہ ہے چیف جسٹس پاکستان کی تائیوناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمیلی نے پارلیمانی لیڈرز سے کمیٹی ارکان کے نام مانگ لیے ہیں کمیٹی کے لیے آٹھ ارکان جو ہیں وہ قومی اسمیلی سے اور چار ارکان جو ہیں وہ سینٹ سے لیے جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوتے ہی کمیٹی میں کلب کیا جائے گا کمیٹی جسٹس کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی رانہ تاریخ یہ بتائے گا کہ اب نیکس پروسس کیسے ہوگا کیا طریقہ اکار ہوگا بلکل چھبیس میں آئینی ترمیم کا بلد جو ہے وہ اس کا گزر نوکیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کل جو ہے وہ آج صبح قومی اسمیلی سے چھبیس میں آئینی ترمیم کا پروسس جو ہے وہ مکمل ہوا تھا رات کے فیرن سے یہ بلد پاس ہوا ہے اس کے بعد قومی اسمیلی میں آیا قومی اسمیلی میں رائش ماری کے بعد جو ہے دو سو پچیس ارکان کی حمایت سے دو تاریخ اثریر سے جو ہے چھبیس میں آئینی ترمیمی بلد جو ہے وہ مرضیوک کیا گیا تھا آج اس کے بعد قومی اسمیلی سے سیکرٹریٹ میں مزار سے پالیمانوی امور کے ذریعے کمری جو ہے وہ وزیراعظم کو بجوائی اور وزیراعظم نے کمری جو ہے گزر سنوکیفکیشن صدر کو بجوائدی کی بات صدر نے آج باراپتہ طور پر صبح ایک حضیر میں جو ہے وہ سبیس میں آئینی ترمیمی بلد پر جو ہے وہ دستر کر دیا ہے اس کا غزر نوڈیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں یہ طریقہ کار وزیراعظم کیا گیا ہے چیز جسدہ پاکستان کی تقردی کا اس میں اس پالیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس پروسس کو دیکھے گی جو ہی پالیمانی کمیٹی تشکیل پائے گی اس کے بعد اس کا پہلا اجلاس ہوگا آج ہی اجلاس بھلایا جائے گا اور آج ہی جو ہے وہ وزارت قانون سے سینئر جو فیرس ہے وہ تلپ دی جائے گی کہ کون سے تینی تین جو سینئر جزیز ہیں سبیم کورن آف پاکستان کے ان میں سے ایک کو کنٹینسز کے ساتھ یا مجارٹی اکسریر کے ساتھ کمیٹی جو ہے اس نام پر اتفاق کرے گی اس کو چیز اس کے ساتھ پاکستان کے لیے نام دست کر دی جائے گا خرانہ تاریخ آپ کا شکریہ